اسلام علیکم دوستوں دوستو آج ہم آپ کو دو کہانیاں سنائیں گے دونوں کہانیاں ابتدا سے انتہا تک نہائید شرمناک ہیں لیکن ان میں ہمارے کل کے لیے ایک شاندار سبق موجود ہے جو ہمیں آگے کبھی بھی کسی پر تنقید کرتے وقت یاد رکھنا ہے پہلی کہانی ایک مدرسے کے کاری کی ہے جبکہ دوسری کہانی گرلز ہاسٹر لڑکیوں کی ہے براہ مربانی جب تک مکمل ویڈیو نہ دیکھ لیں اس وقت تک اپنی رائے مت دیجئے تو چلیے کہانیاں شروع کرتے ہیں پہلی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ چند روز قبل فیصل آباد کے ایک مدرسے میں ہلاکت کے بعد ایک معصوم بچے کی لاش بالائی منزل سے نیچے پھینکی گئی اور اب اس قتل کا مرکزی ملزم رزوان بھی پکڑا جا چکا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ اسی بچے کا کاری تھا دورانے ہراست نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتی ہوئے اس نے انتہائی شرمناک انکشافات کیے ملزم نے انکشاف کیا کہ اسے بھی اپنے دو کاری بدفعلی کا نشانہ بنا چکے ہیں وہ حفظ قرآن کے بعد اسی مدرسے میں معلم کی خدمات سرانجام دے رہا ہے ایک بچے کو اس سے پہلے بھی بدفعلی کے بعد قتل کر چکا ہے لیکن پکڑے نہ جانے پر چھ ماہ بعد ایک مرتبہ پھر وہی شرمناک حرکت کی رات دس بجے سوئے بچے کو اٹھایا چھت پر لجا کر بدفعلی کی اوپر قتل کر کے نیچے گلی میں پھینک دیا ملزم نے بتایا کہ پانچ چھ ماہ پہلے آٹھ سالہ بچے کو لے کر گیا تھا باہر چیز کھلائی اور رات کو دس بجے کالونی میں لے گیا پہلی گلی میں پلات کے اندر زیاتی کی اور گلہ دبا کر قتل کر دیا سامنے فیکٹری سے بورا لے کر اس کی لاش کو اندر ڈالا اور کچھرے کے ڈھیر پر پھینک دیا آدھی لاش بورے کے اندر اور آدھی باہر تھی پھینک کر مدرسے میں آ گیا حالیہ رات میں سب سوئے ہوئے تھے اور پھر لڑکے کو اٹھا کر چھت پر لے گیا بدفعلی کر کے گھر بتانے کے ڈر سے مار ڈالا تین چار سال سے اس مدرسے میں ہوں میں نے دو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی لیکن کاری صاحب ہمارے ساتھ اکثر کرتے تھے کاری امران اور کاری اسلم دونوں ہی ایسے تھے اب ان میں سے ایک یہی ہیں اور ایک ملتان شفٹ ہو چکا ہے جان سے مارے جانے کے ڈر سے میں آج تک خاموش رہا امران صاحب نے دو دفعہ اور اسلم صاحب نے مجھ سے چھین دفعہ بدفعلی کی اب دوسری کہانی سنیے یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈرائیور اچانک بولا سر ماظرہ چاہتا ہوں لیکن کچھ دن پہلے رات کے ڈیڑھ بجے پنجاب یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل سے مجھے کال آئی اور میں ان کو پیسی چھوڑنے چلا گیا اور میری کمپنی کے مارکیٹنگ ہیڈ ابو بکر لاہور کی ایک یونیورسٹی میں مناقضہ ایکزیبیشن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جہاں دو دن قبل ہی مجھے مدوب کیا گیا تھا راستے میں کچھ موضوعات پر گفتگو کے دوران ہی ہاسٹل لائف اور گرلز ہاسٹل پر بات چھڑ گئی ڈرائیور نے اچانک ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا وہ بتا رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے یہ سٹوڈنٹس مجھے انتظار کا کہہ کر ہوتل میں داخل ہوئیں اور دو گھنٹے بعد باہر آئیں تو شراب کے نشے میں دھدھ تھی ڈرائیور بتانے لگا سر وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو میں نے سوال کیا بیٹا آپ کو کہاں اتاروں تو وہ غصے میں کہنے لگیں رشتداریاں نہ بنائیں بس برکت مارکیٹ اتار دیں سارا راستہ ان لڑکیوں نے اونچی آواز میں گانے چلائے اور ونڈو سے نکل کر شور مچاتی رہیں برکت مارکیٹ جا کر گاڑی رکی تو ایک لڑکی نے کہا آپ بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں تو میں نے پرشانی سے جواب دیا میری بیٹی سولہ سال کی ہے اور آپ کی عمر بھی شاید اٹھارہ سال سے زیادہ نہ ہو بس اللہ آپ کو ہدایت دے یہاں دونوں کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اصل بات ابھی باقی ہے جو آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں مزدوری کمانے نکلے اس ڈرائیور کی باتیں حیران کر دینے والی تھی لیکن یہ کوئی نئی بات نہ تھی یونیورسٹی سے باہر ایسی پارٹیاں معمول ہیں لیکن یہاں تو یونیورسٹی نائٹ نائٹ پارٹیز اور نائٹ کنسرٹس میں کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں جنہیں میڈیا کی زینت نہیں بننے دیا جاتا کتنے ہی لڑکوں کو ان نائٹس میں شراب میں مدہوش ہم نے اپنی گریجویشن کے دوران میں دیکھا پھر شراب میں بدمست ان نوجوانوں کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہونے والی ان کی کلاس فیلوز اتنی رات گے کیا گل کھلاتے ہوں گے کون جانتا ہے کتنے ہی ایسے واقعات میڈیا پر آنے سے اس لیے روک دیے جاتے ہیں کہ اس سے یونیورسٹی انتظامیہ کا پول کھلے گا اور غیرت مند والدین کی غیرت کا جنازہ نکلے گا لاہور کی معروف یونیورسٹیز میں ایسی ہی نائٹ پارٹیز کے بعد کہیں لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل ہونے والی لڑکیوں کو انصاف کہاں سے ملتا ہے کتنی ہی یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں مل کر نشا کرتے ہیں ناچتے گاتے ہیں اور یہ تھرکتے بدن جہاں تعلیمی نظام کو گالی دیتے ہیں وہیں والدین کے مو پر تماشوں کا کام کرتے ہیں یونیورسٹیز کے درمیان مقابلے کا رجحان تعلیمی میدان میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نتنے فوش پروگرام اور لباس متعارف کروائے جاتے ہیں پی سی جیسے ہوتل میں ہونے والے یہ پروگرامات کوئی مدرسے کا طالبینم تو نہیں کرواتا انہی اداروں سے نکل کر آنے والے پولیس آفیسر قاتل اور رشوت خور کیوں بنتے ہیں یونیورسٹیوں کی ڈگری ہولڈر ججز اور وغلا کیسے کیسے ظالم کھیل کھیلتے ہیں جدید تعلیمی اداروں کی سندیافتہ سیاستدان کرپشن میں سر سے پاؤں تک کیسے غرق ہوتے ہیں گریجویشن، ماسٹر، ایمفل اور پی ایش ڈی کی ہوئے لوگ ملازمتوں میں بے ایمانی کاروبار میں دھوکے بازاری اور پروڈکٹس میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والی کمپنیاں اور مردہ مرگیاں کھلانے والے بڑے ریسٹورنٹ چلانے والے کون لوگ ہیں جرنلزم اور ماس کام پڑھ کر میڈیا انڈسٹی میں آ کر جھوٹ بولنے اور حکمرانوں کے تلوے چاٹنے والے ایسا کیوں کرتے ہیں کیا یونیورسٹیز میں صرف ڈگرییاں بیچی جاتی ہیں کیا تربیت کا کوئی امکان نہیں اگر امکان ہے تو اس پر کام کیوں نہیں ہوتا سب باتوں پر سوچنے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقے کا نزلہ آئے روز مدارس پر ہی کیوں گرتا ہے کوئی لاکھوں میں ایک کاری کوئی غلط کام کر لے تو اسے سرخیوں میں جگہ دے کر نزلہ ہزاروں لاکھوں نیک اور اچھے لوگوں کو گرا دیا جاتا ہے جبکہ میں پچھلے چار سال سے مدارس کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے ان سے بات کرنے کا موقع ملا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس قدر فرق دیکھا بچپن سے اب تک جن تعلیمی اداروں سے نکلا ہوں وہاں اور دینی مدارس کا میں یہ فرق دیکھ کر ہیران رہ گیا میں ہمیشہ سنتا آیا تھا کہ علماء دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں ہمارا میڈیا بھی کچھ ایسی ہی باتیں یاد کروانے کی کوشش میں مگن رہتا ہے ایک دن پلان کیا اور گھر کے پاس مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا تو ان کا جواب تھا ہم تو دنیاوی تعلیم کے ہرگز مخالف نہیں سوچا یہ نرم دل انسان ہیں کسی اور سے ملتا ہوں سنا تھا بڑے مدارس کے علماء سخت مخالف ہیں تو بس جامعہ اشرفیہ جا پہنچا جواب ملا ہم تو بس مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں سوچا لوگ جماعت اسلامی جماعت الدعوی اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو شدت پسند کہتے ہیں لیکن وہاں سے بھی یہی جواب آیا کچھ ایسی ہی تبدیلی کے ساتھ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ نیا علم ہونا ضروری ہے تاکہ باقی دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں میں تمام مسالح کے علماء جماعتوں سے ایک جیسا جواب سن کر بھی مطمئن نہ تھا اور مختلف علماء سے ملتا رہا اور ان کی رائے جانتا رہا ایک دن ملتان میں ایک ٹریننگ سیشن سے باہر نکل کر ایک بینر پر نظر پڑی ایک دوست سے اس کے متعلق پوچھا اور شام کو اس پرگرام میں جا پہنچے سامنے ایک عالم دین بہت جذباتی بیان فرما رہے تھے وہ مسلمانوں کے زوال اور پستی کے اسباب پر روشنی ڈار رہے تھے وہاں ساری گفتگو اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف لوٹ آنے سے متعلق تھی اور کشمیر میں ہونے والا ظلم سنایا جا رہا تھا سوچا آج مجھے ٹھیک ٹارگٹ ملا ہے ان سے دنیاوی تعلیم سے متعلق سوال کرتا ہوں یہ خاص شدت پسند معلوم ہوتے ہیں مشکل سے ان تک پیغام پہنچایا اور ان کا وقت لیا ان کا نام ملانا تلہا تھا جو ایک کشمیری حریت پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے سوال وہی تھا لیکن جواب حیران کر دینے والا فرمانے لگے اگر اسلامی نظام حکومت ہو تو حکومت پر فرض ہے کہ دنیا میں جو بھی نیا سبجیکٹ آئے اپنی عوام میں سے کچھ لوگوں کو خود اپنے فنڈ سے اس کی تعلیم دلوائے لیکن کیونکہ یہاں تو خود حکمران عوام کی کھال اتار رہے ہیں تو ایسے میں عوام سے ایک گروہ پر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں نیا آنے والا ہر نیا علم ضرور حاصل کریں میں نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا آپ دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں انہوں نے مسکرا کر جواب دیا ہم اس نظام تعلیم کے خلاف ہیں جہاں لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں جس طرح امت میں علماء کا ایک گروہ ہونا ضروری ہے اسی طرح امت مسلمہ میں جدید علم کا حامل ایک گروہ بھی ضروری ہے جو دین کو سچا مانتی ہوئے اسلام کو اور اپنے بطن کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے جب دنیاوی تعلیم کی بھی اس قدر اہمیت ہے اور جگہ جگہ سکول کالجیز اور یونیورسٹریز بنائی جا رہی ہیں تو ضروری ہے کہ اب تربیت پر بھی کام شروع کیا جائے یہی سے نکل کر لوگ ملک کی باغ دوڑ سمحالتے ہیں اور انہی اداروں سے نکلے لوگ اپنے ہنر اور قابلیت سے اسلام اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں مگر اس جانب توجہ دینے کی بجائے ان اداروں سے نکلنے والے لوگ مدارس کا نظام دیکھے بنا انہیں گالیاں اور الزام دیتے نہیں تھکتے ہمارے ہاں مدارس پر شدت پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک کا امن تباہ کرنے والے ادارے صرف مدارسی ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ اگر ایک مدرسے کا کاری یا طالب علم کوئی غلطی کرے تو نزلہ سارے علماء سارے طلباء اور لوگوں سے محبت کرنے والوں پر گرا دیا جاتا ہے لیکن یونیورسٹی میں کوئی بھی بدکاری کی جائے کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگتی بلکہ اگر کوئی آواز اٹھائے بھی تو اسے ہر ممکن طور پر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی اس بات کا وویلہ نہیں ہوتا کہ آزادی کے خلاف ہیں کبھی دکیانوسی سوچ کا ڈھول پیٹا جاتا ہے ویڈیو کا اختتام اس آخری جملے سے کروں گا کہ جس کا قصور ہو اسے ہی الزام دے نہ کیوں لاکھوں نیک اور اچھے لوگوں کو اس میں گزیٹے جن کا ایسے کاموں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندائی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی راہی کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ